ایک ایسی لڑکی کی داستہ جو آنن فانن آنڈھیوں کی زرد میں آگئی وقت کے پھر انہوں سے نبرد ازمہ ہونے والی ایک نجاہدہ کی داستہ مکمل کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرح فرحان کی پیدائش پر حویلی میں حسب رواج خوشی کا اظہار کیا گیا دیگیں پکائی گئیں خیرات تقسیم ہوئی رکس و سرور کی محفلیں بھی جمعی لیکن خوشی و شادمانی کے ان تمام ہنگاموں میں کوئی چہرہ ایسا نہیں تھا جس کا تعلق میرے بیس سالہ ماضی سے ہو سب چہرے اپنے تھے لیکن سب غیر تھے ہاں ایک چہرہ صرف ایک چہرہ ان میں مختلف تھا چہروں کی اس تاریخ بھیڑ میں وہ چہرہ کبھی کبھی روشن لکیر کی طرح چمک جاتا تھا یہ سلیم کا چہرہ تھا یہ چہرہ اس لیے بھی مختلف تھا کہ اس پر نمائشی مسرد کی مٹھاس نہیں تھی حقیقی تلخی تھی وہ اپنی تمام تر تلخی اور اسراریت کے ساتھ ابھی تک حویلی میں موجود تھا پوری حویلی میں صرف میں جانتی تھی کہ وہ موجود ہے اور صرف وہ جانتا تھا کہ میں اس کی موجودگی سے آگا ہوں بچے کی پیدائش کے بعد حالات قدرے تبدیل ہوئے میری ساس نندوں کے رویے میں مصبت تبدیلی آئی نئے فرد کی آمد سے گھر میں رونکسی ہو گئی مگر واصف کا رویہ جھنکا تو رہا خدرت کا یہ خوبصورت انام پا کر بھی اس نے کسی خاص مسرد کا اظہار نہیں کیا اس کے برعکس فرہان کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ناغباری کا ایک رنگ سا گزر جاتا تھا شاید کسی اور نے محسوس نہ کیا ہو لیکن میں ایک ماں کا دل رکھتی تھی اپنے بچے کی طرف اٹھنے والی مہربان اور نامہربان نگاہ کا فرق فوراں محسوس کر سکتی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ واصف کے انداز میں کیا بات ہے جو ایک مطمئن و مسرور باپ کے انداز میں نہیں ہونی چاہیے اگر اس کو رنجشیں تھی تو مجھ سے تھی یہ تو اس کا خون تھا ماسون اور بے گناہ وہ اس سے کھچا کھچا کیوں تھا میرا سیدھا سادھا ذہن سیدھے سادھے انداز میں سوچ رہا تھا میں ان اندیشوں سے قطعی بے خبر تھی جو انقریب میری سوچوں پر شب خون مارنے والے تھے ایک تپہر کی بات ہے فرہان کو دودھ پلا کر اور سلا کر میں برامدے میں ٹہلنے لگی موسم خوشگوار تھا شمال سے چلنے والی مدم ہوا نہ جانے کہاں سے گہرے سیاہ بادلوں کو ہانک لائی تھی بارش ابھی شروع نہیں ہوئی تھی مگر امید تھی کہ جلد ہی ہونے لگے گی میں چہل قدمی کرتی برامدے کے اس حصے میں چلی گئی جہاں دو اطراف جالی دار پودے لگا کر برامدے کو ٹی وی لاؤنج کی شکل دے دی گئی تھی اس جانب ایک کھڑکی بھی تھی میں نے کھڑکی سے دیکھا تو سلیم لان کے بغیچے میں گھومتا نظر آیا لباس حسبے معمول تھا پانی کے دو بھرے ہوئے ڈول اس کے قریب رکھے تھے وہ کسی دہکان کی طرح بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا شاید سوچ رہا تھا کہ پانی پودوں کو دے یا نہ دے اچانک میں نے اسے ٹھٹکتے دیکھا اس کا روح گیٹ کی طرف تھا میں نے اس کی نظر کا تواقب کیا ایک فیشن ایپل اورت ایک ملازم کے ساتھ جو غالباً اس کا ڈرائیور تھا پورج سے نکسی کی طرف جا رہی تھی زاویہ ایسا تھا میں عورت کی شکل نہ دیکھ سکی ہاں سلیم نے یقیناً اسے دیکھا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ ٹھٹک کر مالٹے کے پودے کے پیچھے ہو گیا تھا میں نے یہ سب کچھ نہایت واضح طور پر نوٹ کیا سلیم اب بھی پودے کے اقب میں کھڑا تھا میں اتنی دور سے اس کے تاثرات تو نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن اس کی حرکات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ حیران سا ہے جب تک عورت انکسی کے ایک دروازے سے اندر نہیں چلی گئی وہ وہیں کھڑا رہا پھر اس نے جلدی جلدی دونوں ڈول گھاس پر اُلٹائے اور انہیں ہاتھوں میں لٹکائے باہر نکل گیا میں اپنی جگہ کھڑی سوچنے لگی یہ کون عورت ہے جس نے سلیم کو اس طرح چونکنے اور چھپنے پر مجبور کیا ہے پہلا خیال تو یہ آیا کہ شاید یہ واصف کی کوئی ایسی مہمان ہے جس سے پہلے بھی سلیم کا آمنہ سامنا ہو چکا ہے وہ کسی تلح تجربے کے سبب اس کے سامنے نہیں آیا مگر یہ خیال دل کو بھایا نہیں ایک مالی اور واصف کے مہمان عورت کے درمیان کیا رابطہ ہو سکتا تھا بھلا یقینا یہ کوئی اور چکر تھا میں نے زندگی میں کبھی کسی کی ٹو نہیں لگائی اور نہ دیواروں سے کان لگانے کی عادت رہی مگر اس روز اتفاقا ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ بہت سی باتیں جو مجھے نہ سننا چاہیئے تھی میرے کانوں میں پڑ گئیں میں دراصل اس عورت کی شکل دیکھنا چاہتی تھی میرا اندازہ تھا کہ وہ سٹنگ روم میں گئی ہے سٹنگ روم کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم تھا بلکہ یہ دونوں ایک بڑے حال کی صورت میں جڑے ہوئے تھے ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی کچن تھا جس کا ایک دروازہ اور چھوٹی سی کھڑکی ڈرائنگ روم میں کھلتی تھی یہ کچن عام طور پر مقفل رہتا تھا کبھی کوئی خاص مہمان آتے اور ان کے لیے ارائدہ کھانا پکانا مقصود ہوتا تو یہ کچن کھولا جاتا واصف کی علماری کے ایک کھانے میں چابیوں کا ایک گچھا پڑا رہتا تھا میرا خیال تھا کہ اس گچھے میں ایک چابی اس کچن کی بھی ہے اس کچن میں داخل ہو کر سٹنگ روم میں دیکھنا چندہ مشکل نہیں تھا بشرتیہ سٹنگ روم اور ڈائنگ روم کو علیدہ کرنے والا پردہ کھینچا نہ گیا ہو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے چابیوں کا گچھا لیا اور ایک طویل رہداری سے ہوتی ہوئی انیکسی کی طرف آ گئی تھوڑی سی کوشش سے میں کچن میں داخل ہو گئی اندر تاریکی تھی اور نشستگاہ کی طرف سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی ایک لمحے کے لیے دل نے ملامت کی کہ میں کیوں چوری چھپے یہاں چلی آئی ہوں لیکن اس خیال نے سہارا دیا کہ اپنے ماحول سے اگاہی حاصل کرنا میرا حق ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس حویلی میں میرے اردگرد کیا کچھ ہو رہا ہے میں اب اکیلی نہیں ہوں میرے ساتھ میرا بچہ ہے اس کی اور اپنی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ میں اطراف سے بہبر رہوں میں یہاں اس عورت کی شکل دیکھنے آئی تھی مگر اندر ہونے والی گفتگو نے میرے قدم پکڑ لیے مجھے کھڑکی کی سلائیڈنگ ڈورپ کو ہلا کر نشستگاہ میں جھانکنے کی صورت پیش نہیں آئی کیونکہ تھوڑی سی کوشش سے ہی میں عورت کی آواز پہچاننے میں کامیاب ہو گئی تھی اور اسے پہچاننے کے ساتھ ہی حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی وہ فیشنیبل فربہ اندام عورت جسے میں نے ٹی وی لاؤنج کی کھڑکی سے دیکھا تھا فرخندہ کی پھپو نادرہ تھی پرنسپل نادرہ جس کی گاڑی سلیم نے توڑی تھی اور آٹھ ماہ کے لیے جیل چلا گیا تھا یہاں میرا رشتہ در حقیقت میڈم نادرہ ہی کی کوششوں سے ہوا تھا مگر شادی کے بعد جب ہم میاں بیوی میں تنازہ پیدا ہوا تو میڈم نادرہ نے کسی قسم کا مسالتی کردار ادا نہیں کیا اگر وہ ایسا کرتی تو یقیناً مجھے خبر ہوتی لیکن اسے میں شادی کے بعد پہلی بار حویلی میں دیکھ رہی تھی اور وہ بھی واصف کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرتے ہوئے اس نے مجھ سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی اندر ہونے والے گفتگو اہم مرحلے میں داخل ہو چکی تھی میڈم نادرہ کہہ رہی تھی چودری صاحب آفت لڑکا ہے جی آفت اچھی بھلی شریف گھرانے کی لڑکی کو ورگل آیا سب جانتے ہیں سنہ میں کوئی عیب نہیں یہ وہی حرامزادہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا واصف کی آواز آئی خالہ یہ تم اس لئے کہہ رہی ہو کہ تم نے یہ رشتہ کروایا ہے ورنہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی میں کیسے مان لوں کہ جو لڑکی ہوتلوں میں لڑکوں سے ملتی ہے وہ پاک صاف ہے میڈم نادرہ نے کہا سلیم نام ہے اس کمبخت کا ویگن بھی چلاتا رہا ہے اس کے باپ کی دو تین ویگنیں ہیں ایک نمبر کا عوارہ گرد ہے بلکہ اب تو خطرناک گنڈا بن چکا ہے تم اسے کیسے جانتی ہو واصف کی آواز آئی میڈم نادرہ کی آواز آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ تھا غالباً اس نے ایک گہری سانس لے کر خیالات مجتمع کیے تھے اس کے بعد وہ واصف کو تفصیل سے سلیم کے مطلق بتانے لگی میں اپنی جگہ ساکت اور جامت کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی میڈم نادرہ کی آواز کسی مصور کے برش کی طرح دھیرے دھیرے میرے ذہن کے کینوز پر ایک تصویر مکمل کر رہی تھی واقعات کا تسلسل ایک مکمل کہانی کی صورت میں ڈھل رہا تھا یہ تلخ کہانی کچھ اس طرح تھی میڈم نادرہ کی گاڑی توڑنے کے واقعے سے پہلے سلیم میڈم سے اس کے آفس میں ملا تھا وہاں ان دونوں کی تلخ کلامی ہوئی تھی سلیم نے اس فتنہ پر برورت قرار دیا تھا جواب میں میڈم نادرہ نے اسے بنکت سنائی تھی سلیم نے غصے سے پھپر کر کہا تھا ہاں میں کرتا ہوں پیار اس سے میں دیکھتا ہوں مجھے اس کے ساتھ ملنے سے کون روکتا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پر ملوں گا اور راستے میں آئے گا جو اس سے بھی نبٹ لوں گا میں بات بڑھنے سے پہلے سکول کے ملازمی نے اسے سمجھا بجھا کر دفتر سے نکال دیا تھا در حقیقت سلیم اور پرنسپل نادرہ کی یہ پہلی ملاقات نہیں تھی وہ پہلے سے ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے صورتحال یہ تھی کہ میڈم نادرہ کا ایک ایسے شخص سے ملنا جلنا تھا جو سلیم کا گہرہ دشمن تھا یہ شخص قاسم آوان تھا قاسم آوان اور اس کے بھائیوں کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے یہ بہت کینا پرور لوگ تھے سلیم سے لڑائی کے بعد جب بات تھانے کچھری تک پہنچی تھی تو میڈم نادرہ نے آوانوں کی حمایت میں بہت بھاگ دور کی تھی اس طرح میڈم اور سلیم میں رنجش چلیا رہی تھی لہٰذا جب میڈم نادرہ کو پتا چلا کہ سنہ سے یعنی مجھ سے عاشنائی پیدا کرنے والا لڑکا یہی سلیم ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ فعال ہو گئی وہ قاسم آوان سے مشورے کے بعد ہمارے گھر پہنچی اور امی جی اور بھائیوں کو اس بھارے میں بڑا جڑا کر بتایا بعد ازہاں سکول آفس میں اس کی سلیم سے تلخ کلامی ہوئی اور اس تلخ کلامی کے نتیجے میں وہ واقعہ پیش آیا جس میں جزوی طور پر میڈم نادرہ کی گاڑی تباہ ہو گئی اور اس کا ایک ملازم بہوش ہو کر حسب تالجا پہنچا اس جن کی پاداش میں سلیم گرفتار ہو کر جیل چلا گیا لیکن میڈم نادرہ اور قاسم آوان کے غصے کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی وہ اپنے درینہ دشمن کو یادگار سبق سکھانا چاہتے تھے انہیں معلوم تھا کہ میرے گھر والے جلد سے جلد میری شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں میڈم نادرہ میرے گھر والوں کی ہمدرد بن کر آگے آئی اور میرے لئے یہ جاگیر دار گھرانہ ڈھون نکالا وہ اس خاندان کے اثر رسوخ اور مزاج سے آگا تھی اسے امید تھی کہ اگر میری شادی یہاں ہو گئی تو سلیم جو میرے ساتھ جینے مرنے کی باتیں کر رہا ہے جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا اور اگر اس نے جوانی کے جوش میں کوئی دلیری دکھانے کی کوشش کی تو ایسی مسئیبت میں پھنسے گا کہ 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 نہ نہ رہے گا یہ سن کر اور میری مشکلات سے آگاہ ہو کر وہ میری خیر خواہ بن کر سلیم یہاں چلا آیا تھا یہ اور بات ہے کہ میڈم نادرہ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ سلیم حویلی پہنچ چکا ہے اور اس کی پلاننگ اس حد تک کامیاب ہو چکی ہے وہ تو صرف واصف کو متوقع خطرے سے آگاہ کرنے آئی تھی اس نے واصف سے کہا چودری جی وہ بڑا خطرناک لڑکا ہے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ حویلی کا رخ ضرور کرے گا میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتی ہوں کہ ان دنوں اس کی طرف سے محتاط رہیں وہ کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلائے گا میں نے سنا ہے پچھلے دنوں اس نے ایک پسطول بھی خریدا ہے میں اندر ہونے والی گفتگو میں اس بری طرح کھو چکی تھی کہ جب ہوا کے ایک جھونکے نے کچن کے بند دروازے میں ایک جری کی تو مجھے بالکل پتا نہ چلا کچن کے ہمیشہ مکفل دروازے کو نیم وا دیکھ کر گوئی بھی شک میں پڑ سکتا تھا میں اس وقت چونکی جب واصف کا ایک کارندہ کندے سے پستول لٹکائے دروازے میں کھڑا نظر آیا دروازے سے داخل ہونے والی روشتی میں اس نے میرا چہرہ دیکھا اور حیرت سے بولا کفل میں چابی گھما کر اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی ذہن خدشوں اور وسوسوں کی اماج کا بنا ہوا تھا جو کچھ میں نے نشست گاہ سے سنا تھا وہ ہی کچھ کم نہیں تھا اب یہ دوسرا اندیشہ جان کو لگ گیا تھا کہ واصف کا ملازم اسے میری کچن میں مجودگی سے اگاہ کر دے گا واصف کے ملازم اس سے وفاداری ثابت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اور یہ تو اس کا خاص ملازم تھا دوسری طرف میڈم نادرہ اور سلیم کے چہرے رہ رہ کر نگاہوں میں گھوم رہے تھے ذہن میں تو جیسے ایک گھڑ دوڑ جاری تھی کبھی ایک خطرہ شدید تر محسوس ہوتا اور کبھی دوسرا میڈم نادرہ کا سازشی کردار اب کھل کر سامنے آ گیا میں نے اپنے دل میں اس کے لیے بے پناہ نفرت محسوس کی شدید ڈپریشن کے عالم میں ایک بار تو میں نے یہ سوچا کہ سب کچھ سلیم کو بتا دوں اور اسے کہوں کہ تیری اصل دشمن میڈم نادرہ ہے جا اور اس سے اپنے بتلے چکا ہمارا پیچھا چھوڑ دے ہمیں تجھ سے کچھ لینا دینا نہیں بستر پر پڑی میں اپنی سوچوں میں گھوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور واصف اندر آ گیا ابھی شام نہیں ہوئی تھی اور اس وط واصف کا آنا قطعی خلاف معمول تھا میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور ذہن میں خطرے کی گھنڈیاں بج اٹھی میرا ستمگر آج بھی ستمگری کے موق میں تھا میرے اندشے درست ثابت ہوئے واصف کے تیور بتا رہے تھے کہ میرے جرم سے آگا ہو گیا ہے اس نے دروازے کو کنڈی لگائی اور دانت پیس کر گھر آیا کم پخت اب تو میری جاسوسی بھی کرنے لگی کیوں گئی تھی انیکسی میں میرا گلہ خوشک ہو گیا اور زبان جیسے مو میں بل کھا کر رہ گئی واصف کو غزم ناک پا کر ایسی کیفیت سے میں پہلے بھی دو چار ہو چکی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جسم سے ذہن کا رابطہ من قطع ہو گیا ہو اگر اسے خود پسندی نہ سمجھ جائے تو کہوں گی کہ میں ذہنی اور جسمانی خوبیوں کی مالک ایک پرکشش عورت تھی میری ذہنی صلاحیتوں کا اطراف پنجاب یونیورسٹی کی دی ہوئی ایک گریڈ ڈگری میں کیا گیا تھا اور جسمانی خوبیوں کی پیداش میں میں خود اس حویلی میں موجود تھی اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود میں واسف کے وزب کے سامنے ایک احمد اور معمولی عورت بن کر رہ جاتی تھی میری خموشی کے جواب میں واسف پھنکارتا ہوا میری طرف پڑا اور اس کا بھربور تھپڑ میرے گال پر پڑا اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا واسف کے تھپڑوں اور مکوں کے درمیان کبھی کبھی اس کی چنگارتی ہوئی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی وہ میرے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے غلی زل کا بات استعمال کر رہا تھا آخر اس نے مجھے زوردار دھکا دیا اور میں پلنگ کے پاس جا کر گر گئی وہ بدستور گرج رہا تھا تو بلکل پاگل ہو جائے جلد ہی تجھے پاگل ہانے بھیجنا پڑے گا بتا کیوں گئی تھی کچن میں میں پوچھتا ہوں کس سے پوچھ کر گئی تھی وہاں میں پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کیا واقعی میں پاگل ہونے والی ہوں آخر میں واصف کی بات کا جواب کیوں نہیں دے پاتی کیوں اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کیوں اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتی واصف نے مجھے بالوں سے پکڑ کر زوردار جھٹکی دیئے وہ غصے میں آپے سے باہر تھا اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور پلنگ کا پایا اٹھا کر نیچے رکھ دی اور خود پلنگ پر پیٹ گیا میں جانتی تھی اب میں ساری رات اسی طرح بیٹھی رہوں گی اور وہ پلنگ پر پڑا سویا رہے گا وہ میرے ہاتھ پائے کے نیچے سے اسی صورت میں نکال گا جب فرحان کو بھوک کی وجہ سے ماں کی گمی محسوس ہوگی اور وہ رو رو کر اس کی نین خراب کر گیا ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا اور اب تو میری ہتھیلیوں کو کچھ خاص درد بھی نہ ہوتا تھا ان پر سیا نشان پڑ گئے تھے تب ہی تو یہ زلط اور تکلیف برداشت کر بھی میں بدمزانہ ہوتی تھی اور صبح حسب سابق وصف سے پوچھتی تھی آپ ناشتے کسی الیکٹرونک پرزے کی ویلیو چینج ہوتی ہے انسان کا میار بھی بدل جاتا ہے جی تو ناظرین کیسی لگی آپ کو یہ والی قسط اس سے آگے کیا ہوا جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ